دوستو کرکٹ کو جنٹل مینز کی گیم کہا جاتا ہے جس میں کھلاری بہت زیادہ سپورٹس مینشپ کا مزہرہ کرتے ہیں ایمیلزونی شہد افیدی اور ایڈم گلکریسٹ کچھ ایسے کھلاری ہیں جن کے نام سپورٹس مینشپ دکھانے والے کھلاریوں میں اوپر آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دس ایسے کھلاریوں کی بات کرنے والے ہیں جو بہت زیادہ سپورٹس مینشپ کا مزہرہ کرتے ہیں نمبر دس شہین افریدی اور ڈیویڈ وارنر یہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ تھا اس میچ کے دوران شہین افریدی اور ڈیویڈ وارنر نے شاندار کیل کا مزہرہ کیا سریز کے فینسلے کون ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن شہین نے وارنر کو کلین بولڈ کیا وارنر شہین افریدی کی اس گین سے بہت متاثر ہوئے ڈیویڈ وارنر جب پویلین لوٹ رہے تھے تو افریدی آئے اور ان سے مصافہ کیا وارنر نے بھی ان سے ہاتھ ملایا اور بڑی مسکرات کے ساتھ پویلین لوٹ گئے نمبر نو ورندر سواگ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے دوران سچین ٹنڈول کر کی سٹریٹ ڈرائیو کی وجہ سے پاکستانی بولر شویب اختر وہوں پر گیر گئے شویب اختر کو چوڑ لگی اور درد میں گیر پڑا ورندر سواگ جو نان سٹرائک کے آخر میں تھے انہوں نے کھیل کا مزہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے پیروں پر واپس آنے میں مدد کی نمبر آٹھ گنڈپا وشوان ناثن انیس سو اسی میں ہندوستان اپنا گولڈن جبلی ٹیسٹ مومبائی میں انگلینڈ کے خلاف کے رہا تھا باب ٹیلرز ٹیمک کے پیچھے کیچ اوٹ ہو گئے امپیر نے اپنا فینس لاؤڈ کرات دیا لیکن ہندوستانی کپتان گنڈپا اور دیگر فلڈرز نے یہ نہیں سوچا کہ بھلے باز نے کنارہ کر لیا ہے وہ امپیر کے پاس گیا اپنی اپیر واپس لے لی اور ٹیلر کو واپس بولایا اس سے زبردست سپورٹس مینشپ دکھائی گئی نمبر ساتھ امران طاہر امران طاہر جنوبی افریقہ کے عظیم سپینرز میں سے ایک ہیں یہ جنوبی افریقہ اور زمباوے کے درمیان میچ تھا میچ کے بعد امران طاہر واپس ٹھیرے اور اپوزیشن کے بولر کے ساتھ اپنا علم شیئر کیا اس سے زبردست سپورٹس مینشپ دکھائی گئی نمبر چھے جوفرا آرچر 2020 میں ابوزیبی میں آئی پیل کے تیرہیں سیزن کے دوران جوفرا آرچر نے جاندار کھیل کا مظہرہ کیا یہ راجی سنریلز اور کنگز الیون پنجاب کے درمیان میچ تھا جوفرا آرچر نے یونیورسل بوس اس گیل کو 99 رنس پر آؤٹ کیا ہوت ہونے کے بعد گیل میوز ہو گئے اور غصے سے اپنا بیٹ پھینک دیا آرچر نے انہیں حسلہ دیا اور اسے پرسکون کیا آئی شائکین نے جوفرا کے سپورٹس مینشپ کے اشارے کی تریف کی نمبر پانچ کین ویلیم سن 2019 میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ورلڈ کپ کا فینل سب سے سنسنی خیز میں چومے سے ایک تھا انگلینڈ نے لارڈز میں سوپر آور میں میچ ٹائی ہونے کے بعد متعدد بونٹریز کی بنیاد پر ورلڈ کپ جیتا تھا اہم نیوزی لینڈ کے کبتہ نے اس شکاست کو وقار کے ساتھ قبول کیا شائکین کی امانداری اور سپورٹس مینشپ سے حران رہ گئے انہوں نے ورلڈ کپ فینل میں خیر ان صفانہ شکاست کے باوجود کوئی شکاست نہیں کی نمبر چار ایم ایس دھونی دھونی صاحب سے زیادہ پسند کیا جانور کیٹرز میں سے ایک ہیں وہ میدان میں اپنی پور سکون طبیعت کے لیے مشہور ہیں یہ 2019 میں ہندوستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان مانچوان ونڈے تھا جنوبی افریقہ کو آگ لگ گئی سنسری بنانے کے بعد فیفدو پلیسز کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا دھونی آگے آیا اور اس کی ٹانگیں کھینچ کر اور اوپر اٹھا کر ان کی مدد کی دھونی نے جنوبی افریقہ کے فیفدو پلیسز کے لیے آن فیلڈ فیوز کا کردار ادا کیا اور زبردہ جذبے کا مزہرہ کیا نمبر تین ویرات کولی میدان پر ویرات کولی کا اثر کافی جا رہانا ہے لیکن حالیہ برسوں میں اس نے 2019 کے ورلڈ کپ میں انڈیا با مقابلہ اسٹیلیا کے درمیان میچ کے دوران کچھ اہم اشارے کی ہیں کچھ ہندوستانی شائکین نے سیکنڈ پیپر گیٹ سکنڈل کے وجہ سے سٹیون سمیت کو گانے دینے کی کوشش کی ویرات کولی وہ شائکین کی نقصان دیجہ غیر صحت مندانہ حرکت پسند نہیں آئی اور انہوں نے سیون سمیت کو چھیلنے کے بجائے انڈین ٹیم کو خوش کرنے کو کہا اشارے کی وجہ سے انہیں دنیا بھر میں خاص طور پر اسٹیلوی شائکین کی جانب سے کافی پذیرائی ملی نمبر دو انڈریو فلنٹوف ایشز دو آدار پانچ میں یہ دوسرا ٹیسٹ تھا اسٹیلیا سیوٹ دو رن سے ٹیسٹ میچ ہار گیا آخری آؤٹ ہونے کے بعد بریٹلی حیران رہ گئے کیونکہ ان کی تیر تالیس رنز کی شاندار انیس رہ گئے جب انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی جیت کا جیشن منایا تو انڈریو نے پہلے بریٹلی کو تسلی دی انگلیش آرڈاؤنڈر کے اس اشارے نے شاندار کھیل کا مظہرہ کیا نمبر ایک ایڈم گلکریسٹ یہ دوزہ تین کے ورلڈ کپ کا پہلا سمی فینل تھا اسٹیلیا با مقابلہ سی لنکا اربین دی سلوچ ہٹا آور کرنے آئے انہوں نے ایڈم گلکریسٹ کو بولڈ کیا گئے گلکریسٹ لوگ سویپ کے لئے گئے لیکن گیند ان کے بلے سے گزر کر ان کے پیٹ سے کرا گئی اور کمار سنگا کارا نے ایک اچھا کیچ کیا سی لنکن ٹیم نے اپیل کی امپائر نے ناٹ اوٹ کہا لیکن اچانک ہل کرسٹ پویلین واپس چلے گئے ریپلے میں پتا چلا کہ وہ واقعی بار تھا ہے اس سے میچ کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اسٹریلیا 48 رن سے یہ میچ جیت گیا لیکن اس کھیل کی خاص بات ایڈم کی طرف سے دکھائی گئی اس پر دست پورتز منشپ ٹھی شکریہ فر وچھو اٰویو جنٹ فرگیت ویکنٹ وائکنٹ وائکنٹ اوہ آسف ایو چینل فر مور کرکت ویڈیوز